اب زید کو چاہیے کہ آئیں بائیں شائع کرنے کی بجائے میدان میں نکلے اور مفتی حسان صاحب کے قائم کردہ ان پانچ سوالات کے جوابات دے محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام حسین القادری حفظ اللہ تعالی نے زید کو شاندار علمی جواب دیا ہے اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے اور انہیں شفائی کاملہ نصیب فرمائے ان کے جواب پر مفتی حسان صاحب نے کہا کہ حضرت سے اتنا عرض کر دوں کہ میں نے زید کو کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی میں جواب دینے کا پابند ہوں اگر فتوہ پر کوئی اعتراض ہوتا تو میں اس کا جواب دیتا اس سے پہلے جو دو تحریریں میری آئی ڈی پر یعنی کہ مفتی حسان صاحب کی آئی ڈی پر لکھی گئی ہیں تحریر کی گئی ہیں وہ زید کی خیانت کو ظاہر کرنے کے لئے تھی کہ جن باتوں سے رجوع ہو چکا اور زید خود اس رجوع کو جانتا ہے اس کو دوبارہ پیش کرنا اس کی ذہنی عوارگی کو ظاہر کرتا ہے اور مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو باقاعدہ جواب دینے کے لئے کوئی تحریر نہیں لکھی اور آپ مزید فرماتے ہیں کہ البتہ زید پر ہمارے الزامی سوالات ضرور قائم ہو چکے ہیں اب مفتی صاحب نے جو سوالات قائم کیے ہیں وہ میں سوالات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ جب زید جانتا تھا کہ سیدنا جہ جہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے رجوع کر لیا گیا ہے اور خود اپنی تقریر میں اس رجوع کی تعریف کر چکا ہے تو دوبارہ اس پر آر دلانے کا مقصود کیا ہے دوسرا سوال کہ زید کے ممدو نے حضرت جہ جہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی واقعے کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور انتہائی آمیانہ انداز اختیار کیا ہے جو گستاخی پر مبنی ہے زید کے نزدیک اس کے ممدو بکر کا کیا حکم ہے سوال نمبر تین حضرت مولائی کائنات سیدنا علی المرتضار رضی اللہ تعالی عنہ کو بائی نہ کہنے والے کلپ سے بھی رجوع کر لیا گیا اور کھلے اور واضح الفاظ میں کیا گیا اب اس پر آر دلانے کا حکم شرعی کیا ہے چوتھا سوال زید کے ممدو نے بھی اپنی کتاب میں اس حدیث کے تحت امیر اہل سنت کی گفتگو کی مثل گفتگو کی ہے اور اس سے کوئی رجوع نہیں کیا زید کے نزدیک اس کا کیا حکم ہے اور سوال نمبر پانچ کہ خود زید کہہ چکا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو چاہیں اپنا بھائی کہہ دیں وہ ان کی آجزی ہے ہمیں کہنے کا اختیار نہیں اور اس میں زید نے کسی طرح کی کوئی تخصیص نہیں کی زید کے لیے کیا حکم ہے